سب سے پہلے بات کریں گے اینمل اور کبیر سنگھ کے بارے میں کیونکہ اینمل اور کبیر سنگھ کو لے کر ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جو آپ سب کو جرور جانی چاہیے جب اینمل فلم بن رہی تھی تب ہی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سندیپ ریڈی وانگا بھی ایک یونیورس بنا رہے ہیں اور اینمل فلم میں کبیر سنگھ آنے کے ساہد کپور کیامیو رول میں نظر آئیں گے تو اسی کیامیو کو لے کر پنک ویلا نے ریپورٹ کیا ہے کہ اینمل اور کبیر سنگھ کا کروس اور ہونے والا تھا لیکن ساہد کپور کی ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے اس سین کو کیسر کر دیا گیا وہ ہارٹ ٹرانسپلانڈ وانا سین تھا جب رن ویجے کا ہارٹ خراب ہو جاتا ہے اور اسے نئے ہارٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی ہارٹ ٹرانسپلانڈ کے لیے ڈاکٹر کبیر سنگھ کو بلایا جانا تھا جو رن ویجے کے ہارٹ کو چینج کرتے اور پھر اس کے بعد دونوں کی دوستی ہوتی آندھ نے کہا ہے کہ انہوں نے ویٹائین کی سورنگ کمپیٹ کر لی ہے اور یہ فلم 10 اکٹوبر کو ریلیج ہوگی اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 10 اکٹوبر یعنی در سہرے کے موقع پر دیورہ پارٹ ون بھی آنے والی ہے تو 10 اکٹوبر کو دو بڑی پین انڈیا فلمیں کلیش ہوں گی رجنی کانت کی تمیل ایکشن گراما فلم بیٹائین اور جنی ایڈیار کی تعلقوی ایکشن گراما فلم دیورہ پارٹ ون تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان دو رو فلموں کے کلیش میں کونسے فلم باجی مارتی ہے یہ ہے کہ اے آر مرکہ دوست کے ڈارکشن بنہی سیوہ کارتیکین کے انٹائیڈل فلم میں ویدو جامال کو سائن کیا گیا ہے بھائی ویدو جامال اسکی ٹونٹی تھری میں مین ویلن کی رول میں نظر آئیں گے اور یقین مانو مجھے یہ جان کر کافی خوشی ہوئی ہے کہ ہم ایک بار فیر سے ویدو جامال کو ویلن کے رول میں دیکھنے والے ہیں ویدو جامال نے دو ہزار بارہ میں ریلیج ہوئی اے آر مرکہ دوست کے فلم تھپکی میں بھی ویلن کا رول پلی کیا تھا ہے کہ امریتہ راو کو جولی الیل بی تھری میں بھی سائن کیا گیا ہے امریتہ راو جولی الیل بی میں عرصد وارسی کے ساتھ نظر آئی تھی تو وہ جولی الیل بی تھری میں بھی عرصد وارسی کے ساتھ نظر آئیں گی اس کے علاوہ جولی الیل بی ٹو کی جوڑی یعنی کہ اکشی کمار اور ہما گریسی بھی جولی الیل بی تھری میں نظر آئیں گے جولی الیل بی تھری کی سوٹنگ شٹارٹ ہو گئی ہے جسے ابھی راجستان میں سوڑ کیا جا رہا ہے جولی الیل بی تھری کی سوٹنگ سال کے اینڈ تک ختم ہوگی ویلکم فرنچائز کی دیسری فلم ہے جسے احمد خان ٹارک کر رہی ہیں اکشی کمار کی یہ ملٹی اسٹارل فلم 20 دسمبر کو سنما گھلو میں ریلیج ہوگی اب آپ فلم گینگس آف گداوری کی OTT ریلیج جیٹ کا فلم ہو گئی ہے گینگس آف گداوری ابھی مئی کے مہنے میں ریلیج ہوئی تھی جو باکس آفیس پر کچھ خاص نہیں گئی تھی تو اب یہ فلم OTT platform پر آنے والی ہے جسے آپ 14 جون سے نیٹ فلکس پر ٹیلگو, تمیل, کرنا اور ملیہ لمحاسا میں دیکھ سکتے ہیں ہندی ٹپ کو لے کر ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن جیسے ہی آئے گی ہم آپ کو فلمی ٹاکس میں بتاتے رہے ہیں کانگ نے موشٹر ورز کی سب سے دہ کمانے والی فلم کانگ اسکل آئیلینڈ کو بیٹ کر دیا ہے 2017 میں ریلیج ہوئی کانگ اسکل آئیلینڈ نے ولوڑی باکس آفیس پر 578 ملین ڈالر کا کلیکشن کیا تھا اور بھی 2024 میں ریلیج ہوئی گورجلا ایکس کانگ نے 570 ملین ڈالر کا کلیکشن کر دیا ہے تو گورجلا ایکس کانگ اب موشٹر ورز کی سب سے زیادہ کمانے والی فلم بن گئی ہے آپ کو موشٹر ورز کی کونسی فلم سب سے زیادہ اچھی لگی ہمیں کمیٹ بات کرنے والے ایک ایسی خوریفک انسیننٹ کے بارے میں جس کو لے کر بہت سارے لوگ گصہ ہے جہاں گئے شاید سا آپ لوگوں سننے میں آیا ہوا کہ جمو اور کشمیر کے ریاسی ڈسٹرکٹ میں کیا ہوا تھا ایک بس جہاں پر بہت سارے ہندو پیلگرمز ٹرائیول کر رہے تھے وہ لوگ جا رہے تھے شیف خوری ٹیمپل again on the way کچھ ٹیس ان کے بس کے اوپر open filing چالو کر دیئے and according to reports 10 لوگ اپنا جان گوا دیئے and 33 پیپل گوٹ انجرد بتائے جارہا ہے کہ اس ایریہ میں ابھی سیکیوریٹی کو سٹریندن کر دیا گیا ہے and NIA اس انسیڈنٹ کو لے کر اپنا انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیئے اب ورن دھون اور کچھ سیلیبریٹیز اس کے بارے میں بات ضرور کیے but maximum سیلیبریٹیز جو کی all eyes on rafa والا پوش شیئر کر رہے تھے وہ لوگ ابھی تک اس چیز کے بارے میں بات نہیں کیا and اس چیز کے وجہ سے بولیوڈ سیلیبریٹیز کو کافی زیادہ ہیٹ مل رہا ہے help کیے جہاں گئے شاید آپ نے ان کے reels وغیرہ دیکھے ہوں گے یہ srk کے look-alike ہے but انہوں نے recently reveal کر کے بتایا کہ during the pandemic ان کے پاس کھانا کھانے تک کے لئے پیسہ نہیں تھا and تب سلمان خان ان کا help کیے تھے basically celebrity look-alikes کا ایک union ہے and ان union میں جو بھی look-alikes ہیں ان کو سلمان خان ڈھائی ہزار روپے بھیجتے ہیں تو یہ جو پیسے انہوں نے بھیجے تھے یہ چیز بہت زیادہ help کیا کل کے match کے بعد نسیم شاہ رونے لگے تھے انڈورٹ شرمہ انہیں console کیے تھے جہاں گھر اس کل تھا انڈورٹ شرمہ انڈورٹ شرمہ انڈورٹ شرمہ انڈورٹ شرمہ بھی اپنے کپٹن کا یہ جہ شرمہ بھی لوگوں کو بہت اچھا لگا موسیقی